موسیقی ایمان اتحاد تنظیم ان لبزوں کو عملی طور پر دیکھنے کے لئے ہم نے اپنا سفر حدرباد سے شروع کیا اور سندھ کے ایک گہم ٹھنڈو سمرو آ پہنچے جہاں ہم نے ایمان اتحاد تنظیم ان لبزوں کو کتابوں سے نکن کر ان لبزوں کی طاقت کو دیکھا ٹھنڈو سمرو سندھ کے شہر ٹھنڈولیار کا ایک چھوٹا سا گہوں میں جس کی آبادی لکھ پھک آٹھ ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے مکر ایک ہاں کا نظام زندگی بڑے بڑے شہروں کے لئے ایک زندہ مثال ہے اسلام علیکم آج میں موجود ہوں سندھ کے ایسے گاؤں میں جس سے سندھ کا موڈرن ویلیج بھی کہا جاتا ہے اور اس گاؤں کو موڈرن ویلیج کیوں کہا جاتا ہے آئے مل کر دیکھیں ٹھنڈو سمرو کا نام سمرو خان کے نام سے منصوب ہے اور ٹھالپنوں کے زمانے میں اس کا نام ٹھنڈو سمرو رکھا گیا جبکہ اس گاؤں میں کوئی بھی سمرو مقیم نہیں ہے ٹھنڈو سمرو ایک ایسا گاؤں ہے جسے یہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جدید شہری سہولیات سے آراستہ کر رکھا ہے گاؤں کے انتظامات کو چلانے کے لئے مخصوص کمیٹیاں بنائی گئی ہیں انیس سو ستاسی عیسوی میں ٹھنڈو لیار کے اطراف سے کچھ ڈاکووں کے گھروں سرگرم ہونے لگے اور مختلف قسم کے واقعات سے نہ صرف شہر بلکہ مضافات کے علاقے بھی متاثر ہوئے جن میں ٹھنڈو سمرو بیس شامل ہے تاہم ان تمام معاملات کو مندے نظر رکھتے ہوئے انیس سو اٹھاسی عیسوی میں ٹھنڈو سمرو کے مقامی افراد نے ٹھنڈو سمرو ڈیولپمنٹ اورگنائزیشن بنائی جس کا مقصد اس گاؤں کے نظام کو چالانا تھا اور مختلف کمیٹیاں بنائی گی جن کے بنیادی اعداف سیکیورٹی تعلیم سینیٹیشن ہیلتھ سیت پینے کا صاف پانی سیورج سسٹم الیکٹرک سٹی نیچرل گیس ٹیلی کمیونکیشن اور انٹرنیٹ اور وکیشنل ٹریننگز شامل ہیں اس گاؤں میں کھیل کا میدان بوائز اسکول گلز اسکول ہیلتھ سینٹر اور اس گاؤں کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے گاؤں کی چاروں جانب کمپاؤنڈ وال بھی بنائی گئی ہے اس گاؤں میں لائٹ کے پولز کو کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے وڈن بوکسز سے کور کیا گیا ہے سڑکیں یہاں کی پکی اور ڈرین پوائنٹس پر گریلز انسٹال کی گئی ہیں اور گلیوں میں ڈسپن رکھے گئے ہیں اور ہر ریائشی کو پابند کیا گیا ہے کہ کچھرا ڈسپن میں ڈالے اس لیے سڑک پر کوئی کچھرا نہیں دکھائی دے گا پاکستان کے مشہور ایگری کلچر فارمز میں سے ایک فارم حاصل ایگری کلچر فارم بھی اسی گاؤں کا ایسا ہے جس میں ایک سو بارہ مستقین ایمپلائز اور پچاس پرسنٹ کی شراطت داری پہ ایک کیاون کسان اور پانچ سو مزدور کام کرتے ہیں اس گاؤں میں ہر سال اینویل جنرل کونسل میٹنگ ہوتی ہے جس میں پورے سال کیے جانے والے افراجات کی تفصیل اور آئندہ کے لائے عمل کے اوپر بات کی جاتی ہے تاہم اس گاؤں کا ہر ایک شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس گاؤں کی ترقی اور خوش آئلی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے اور باہر سے آنے والوں کے لیے یہ گاؤں ایمان اتحات تنظیم کی ایک زندہ مثال ہے